ہیلو گائز تو آپ لوگ کیسے ہیں آئی ہوپ بڑی آئی ہوں گے جیسا کہ آپ نے تھملین سے پتہ ہی کر لیا ہوگا کہ آج ہم سرکس مووی کے بارے میں بات کریں تو سرکس مووی کے کچھ سیریس فیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے یہ روشیٹی کی فلم ہے اس میں رنویل سنگ میل لیڈ میں ہے پوجا ہگڑے اور جیکلین فرنانڈیز بھی ساتھ میں کام کر رہے ہیں اور اس فلم میں کوئی کہانی ہی نہیں ہے ہاں یار کہنے میں تو اپنے کو برا لگ رہا ہے پر کیا کریں تو چھوڑو یار ان سیریس باتوں کو کچھ فن فیکٹس پر بات کرتے ہیں کہ یہ مووی برت کرتی ہے ون ٹائم ووچ یا پھر دوبارہ افتار ہی جاگے تھیٹروں میں دیکھنی پڑے گی ایسے ہی کچھ سوال جنتہ کے سامنے آگئے ہیں فلم دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا لگا گی اس فلم کو روشیٹی نے نئی ریموڈی سو جانے ٹاریکٹ کیا ہے اگر آپ لوگوں کو سیف علی خان کے ہمشکل مووی یاد ہے تو بس سمجھ جاؤ یہ اسی کے جیسی ہے بالکل جو جو لوگ اس سرکس وائرس کو سروائب کر چکے ہیں انہیں سرکار نے انعام دینے کی گھوشنہ کی ہے سیریس مطلب ہے نا بھائی مارتے بھی بہت ہے سرکار بات کریں گے سرکس مووی کی جو لوگ اس مووی کو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں ان کے لئے ایک سیلیوٹ اور جنہوں نے بھی تک دیکھی نہیں ہے بچ کے رہنا اپنے چار سو خراب ہوئے ہیں تو اوروں کے بھی تو ہونے چیئے نا ٹپیکل انڈین سوچ اگر ہم بات کریں فلم کی کہانی کی تو بہت مشکل ہو جائے گا بتانا کیونکہ فلم میں کہانی ہی نہیں ہے اور بات کریں ایکٹنگ کی تو ایکٹنگ بھی نہیں ہے اور ڈائریکشن کی تو روح شیٹی کو تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ فلم اپنے آپی شوٹ ہو گئی ہے کیونکہ فلم بننے کے بعد اور جب روح شیٹی نے بھی اس کے پریمیر پہ اس کو دیکھا ہوگا تو یہی کہا ہوگا ارے میرا نام نہیں ہے اس کے اندر لگے نیال پھر بھی چھوٹی ایسا ہی کہانی تو ہے فلم میں اس فلم کی کہانی اس طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ دو جڑو بچے ہاؤسپٹل میں ایک ہی سمیں پہ پیدا ہوتے ہیں دو نہیں دو دو جڑو بچے ایک رنویر ایک برون اور کوئی ڈیڑھ شانہ ان بچوں کے الٹا پلٹی بھی کر دیتا ہے کہ کہانی بنی رہے اور چلی رہے اور اتنا ہی نہیں اس میں آپ کو امیزنگ سپائیڈر مین کی طرف بجلی کے جھٹکے بھی دیکھنے کو ملیں گے اگر ہم بات کرے روح شیٹی کی گول مال all the best کیس تو اس کے مقابلے یہ فلم کچھ بھی نہیں ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ مووی آوارڈ شو میں بیس مووی کا آوارڈ تو لے کے ہی جائے گی نیچے سے لیکن ہاں اس مووی میں آپ کو کلرز بہت ہی زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اتنی ہریالی تو کسان کے کھیت میں نہیں ہوتی جتنی سرکس میں کلر بھر کے کلائمیکس ہے ہی نہیں لگتا ہے بینہ کلائمیکس کہیں مووی شوٹ کرتی اتنا ہی نہیں فلم میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں جیسا کہ سنجے مشرہ سر اور جونی ریور سر کی دھما کے دار ایکٹنگ ان کے سینز بھلے فلم میں چھوٹے ہیں لیکن ہوں آپ کو حسار جرور دیں گے بس یار اس سے جاتا تو میں بھی اس فلم کو دوبارہ یاد نہیں کر سکتا تو پھر آپ کو کیا ہی بتاؤں گا اس کے بارے میں زیادہ بٹ فرم مائن سائیڈ اگر آپ گھر پر بہت ہی زیادہ بور ہو رہے ہیں اور گھر والوں کو ہی لے جانا چاہتے ہیں تو اس فلم کو ایک بڑھ دیکھ لینا چاہتے ہیں ویسے فلم دیکھنے میں اتنی بھی بری نہیں ہے بہت بری ہے نئی گایز ایسا کچھ نہیں ہے اگر سچ میں کہا جائے چھٹیوں کے سیزن میں اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ کوئی مووی انجوئے کرنا چاہتے ہیں بینا دیماغ کے تو آپ کو سرکت سے ایک بڑھ جرور دیکھنے چھے پر تھیٹر میں دیکھنا that's all up to you ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ایسے دھما کے دار کی ٹیسیزم کے لیے وکے گوڈ بائی اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے